بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد نئی اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا مارکٹنگ میں میٹا کی آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک انسٹاگرام اور ویڈس ایپ یہ تینوں ایک ہی ان کا آنر ہے ایک ہی کمپنین کو آن کرتی ہے اور وہ ہے میٹا اور انہوں نے میٹا بزنس سوٹ دیا ہے جس کے اندر اس کی بہت ڈیٹیل چیزیں ہیں وہی کام جو ایڈ لگاتے ہیں یا سٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں یا کسی کو رپلائے کرتے ہیں یا پوست لگاتے ہیں وہ عام طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں میٹا سے بھی لگا سکتے ہیں تو میٹا سے کیا کیا کام کر سکتے ہیں ایڈ کیسے لگا سکتے ہیں اور پوست کیسے لگا سکتے ہیں اس کے سٹیٹس کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں آج ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے میٹا کے ذریعے تو بغیر تاخیر کے چلتے ہیں ہم اپنی کمپیوٹر کے سکرین پہ تو دوستو اس وقت ہم فیس بک کے اندر اپنا ہم نے پیج جو ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے اور یاد رکھیں میٹا آپ کا تب کام کرے گا تب آپ کو نظر آئے گا جب آپ فیس بک کے پیج پر ہوں گے اگر آپ فیس بک کی پروفائل پر ہوں گے تو آپ کو میٹا نہیں ملے گا لہٰذا فیس بک پر پیج پر جب آپ آ جائیں گے تو آپ اپنی لیفٹ سائٹ پر دیکھیں گے جہاں سیٹنگز تھی اس کے نیچے لکھا ہوا میٹا بزنس سیوٹ یا سویڈ بھی پڑھتے ہیں اس کو جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں تو اس پر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے تو یہ سارا سینیریو چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ کچھ اس قسم کی شکل آ جائے گی اب اس کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک پروفائل کے اندر بے شمار پیجز ہیں دو ہیں چار ہیں دس ہیں وہ آپ ایک ہی جگہ سے ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں اب اس وقت یہ شاہد نیم کے نام کا پیج ہے تو لیفٹ سائٹ پر دیکھیں شاہد نیم لکھا ہوگا اگر آپ ایرو پر کلک کریں تو جتنے بھی اس کے انڈر پیجز ہوں گے یہ دیکھیں to know new ایک پیج ہے اگلو کالوجی of science and technology ایک پیج ہے یہ اپیکس digital marketing جو کل ہم نے connect کیا تھا وہ ایک پیج ہے اور یہ اگلو سکول سسٹم ایک پیج ہے یہ بزری آن لائن یہ ہماری marketing کی کمپنی ہے یہ ایک پیج ہے brands for she یہ بھی ہماری ایک کمپنی اب یہ تو خیر ہم نے اس کو off کر دی ہے یہ بھی تھی اسی طرح اور بھی ہیں یہ دیکھیں اور بھی چیزیں ہیں یہ ہم نے سارا king's law college ہے یہ ہمارا college ہے اس کو بھی ہم اس کے ذریعے کر رہے ہیں gfx in ہماری ایک کمپنی ہے اس کو بھی ہم یہاں اس کے اندر پیج ہے allied lawyers form of پاکستان یہ بھی یعنی جتنے بھی پیجز ہیں وہ اس کے اندر آگئے اب کسی بھی دوسرے پیج کے اندر جانا چاہتے ہیں جیسے میں king's law college کے پیج پہ جانا چاہتا ہوں تو اب یہاں پر یہ king's law college کا ہمارا پیج آ جائے گا اس کے اندر جو بھی post وغیرہ آئے گی وہ اب اس کے اندر آپ دیکھ سکیں گے اسی طرح ابھی چونکہ یہ college میں تلقہ ہے تو اس میں ہم چیزیں نہیں کریں گے ہم اسی میں کام کریں گے جس پہ ہم کام کر رہے تھے تو میں اپنے نام مارا جو پیج ہے اسی کو کھول لیتا ہوں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو آپ یہاں سے post create کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کے ساتھ یہ create add آپ add create کر سکتے ہیں اگر آپ more پر کلک کریں تو نیچے کی طرف ایک menu کھولے گا آپ create real کے ذریعے ایک اپنی real بنا سکتے ہیں real ایک short video ہوتی ہے جو less than one minute ہوتی ہے اور آپ vertical mobile لے کے یعنی آپ اس کو بالکل portrait form میں لے کے بنا سکتے ہیں go live آپ یہاں سے live بھی جا سکتے ہیں live بات کرنا چاہیں post video across pages اگر آپ ایک ایسی ویڈیو چاہتے ہیں جو دوسرے pages پہ بھی چلے تو یہ ہو سکتا ہے bulk upload videos زیادہ upload کرنی ہے ویڈیوز تو پھر ہم اس option کو use کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پر آتی ہیں اب یہاں پر یہ آپ کو آپ کے statistics دیتا ہے بڑے rapidly messaging last 28 دن کے اندر آپ کے lifetime کے followers یہاں 18 شریعہ 6 کے اور instagram کے followers 8 شریعہ 6 کے یہ دکھا رہا ہے trends میں بھی دکھا رہا ہے یہ دیکھیں message change messages کتنے آئے new contacts کتنے آئے یہ سب چیزیں یہاں سب کلک کر کے بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو ایک information ملتی ہے اور یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو messages آئے ہوتے ہیں وہ یہاں پر messages لکھے ہوتے ہیں یہ نورل این صاحبہ ہیں یا صاحب ہیں انہوں نے مجھے یہ message بھیجا ہوگا کوئی تو وہ یہاں پر پڑھنے والا ہے یہاں پر دیکھیں وہ نیچے آ رہے ہیں اسی طرح نیچے دیکھیں manage your marketing content یہاں پر آپ کی جو reels وغیرہ ہیں یا ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ پہلے سے نظر آ رہی ہیں اس طرح کے چیزیں چھوٹ چھوٹی آپ کو نظر آتی رہیں گی anyhow آپ نے اس کو detail میں دیکھنا تو آپ کو آپ کی جانا پڑے گا بلکل left side پہ سب سے پہلے ہے notification ہم اس پہ click کرتے ہیں notification میں یہ ہوگا کہ جو notification آپ کو آئیں گے وہ سارے کہ سارے آپ یہاں پر آ جائیں گے آپ ان کو reply کرنا چاہیں دیکھنا چاہیں دیکھ لیں اسی طرح اگر کوئی unknown بندے ہیں جو آپ کے friend list میں نہیں ہیں اور انہوں نے آپ کی post کو like کیا ہے یا comment کیا ہے یا share کیا ہے تو ان کی list یہاں آ جائے گی تو یہاں دیکھیں cover suggestions send first 20 invites یعنی جن لوگوں نے انہوں نے کہا 100 بندوں نے آپ کو react کیا ہے یعنی کچھ engagement کیا ہے تو آپ 20 بندوں کو invite کر دیں کہ وہ آپ کے page کو like کریں تو یہاں سے آپ send بھی کر سکتے ہیں جیسے میں کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں میں نے ان کو request send کر دی کہ آپ بھی ہمارے page کو follow بھی کر لو اگر وہ چاہیں گے تو follow کر لیں گے یہ 20 بندوں کو چلے گی تو یہ بھی notification میں سے ہو سکتا ہے اسی طرح notification سے آگے جو ہے جی اگر آپ یہاں تھوڑا mouse کھڑا رکھیں گے تو آپ کو اس کی heading پڑھنے ہی کلو بھی مل جائیں گے نہیں تو آئیکنز نظر آنگے planner planner سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو plan کر لیتے ہیں اگر آپ چلنا چاہتے ہیں کہ بالکل business professional way میں تو اپنے سنوار کو کیا کرنا ہے منگل کو کیا کرنا ہے بدھ کو کیا کرنا ہے یہ سب چیزیں plan کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ آکے چاہے تو آپ today کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ today کریں گے ہم تو یہ today تو سامنے خیر آئی رہا ہے یہ month کریں گے تو یہ پورا مہینہ calendar month کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہاں یہ جو نیلے نیلے اور یہ جو نشان آ رہے ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی چیز یہاں شیئر کی تھی اور time آ رہا ہے جیسے یہ دیکھیں تھرزے کو 11.15 پہ ہم نے کوئی کام کیا تھا instagram پوست شیئر کی تھی facebook پوست شیئر کی تھی اور یہ ہم نے کوئی ایڈ چل رہا ہے ہمارا یہ ساتھ ساتھ وہ دکھا رہا ہے اب اگر آپ نے کوئی بھی چیز یہاں پر create کرنی ہے تو یہ دیکھیں اوپر جا کے create ایڈ بھی آ سکتا ہے اور یہاں create post create real create story سارا کچھ یہاں پر آ سکتا ہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی خاص دن کو کرنا چاہیں let's suppose اگر میں یہ چاہتا ہوں میں فرائیڈے کو کرنا چاہتا ہوں بائیس تاریخ کو تو یہ جب بائیس کی اوپر جاؤں گا تو پلس کے ایک نشان ملے گا آپ پلس کے نشان پر کلک کر کے آپ schedule کر سکتے ہیں post وہ time پوچھ لے گا آپ سے یہ میں آپ قبل کے دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ وہ date دکھا دے گا اور اس میں best choice جو اس کے خیال میں وہ آپ کو time بھی دکھا دے گا اگر آپ اس کو change کرنا چاہیں change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ بائیس تاریخ کو 10 بجے اگر آپ post کریں تو وہ اچھا رہے گا اچھا response دے گا تو اس نے کہا today یہ time اچھا تھا tomorrow یہ اچھا ہوگا Friday کو یہ اچھا ہوگا تو یہ سب چیزیں انہوں نے آپ کو برحال بتائی ہوتی ہیں آپ چاہیں تو اس کو change کر دیں یہاں سے دیکھیں change کر دیں 11 لکھ دیں 12 لکھ دیں جو آپ کو دل جاتا ہے date کرنا چاہیں یہاں سے date بھی change کر سکتے ہیں upload کر سکتے ہیں یا from file manager سے کر سکتے ہیں ویڈیو upload کر سکتے ہیں یا پہلے سے بنے بنے کوئی template ہے وہ use کر سکتے ہیں یہ post لگانا برحال ہمارا موضوع بھی نہیں ہے تو یہاں سے ہم واپس planner کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں تو planner کا کام صرف کیا ہے کہ آپ اپنا manage کر سکتے ہیں سارا data چاہے منتلی basis پہ کر لیں چاہے weekly basis پہ کر لیں تو جیسے اگر آپ کو کوئی ادارہ دیتا ہے کہ ہمارے پندرہ دن یا بیس دن یا مہینہ اپنے ہمارے پیج کو post لگانی ہے تو آپ ایک ہی دفعہ میں post بنا کے پندرہ دن بیس دن یہاں سارا کا سارا manage کر دیں اور ایک گھنٹے کا کام ہوگا زیادہ زیادہ اور پورا مہینہ پر آرام سے اس کو اپنا کام کرتے رہیں گے اور یہ اپنے ٹائم پر اس کو upload کرتا رہے گا اسی طرح جی اگر آپ یہاں پر created کریں created کہیں سے بھی کریں گے تو وہ ایک خاص پیج پہ جائے گا ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے یہ دیکھیں گے created جو ہی ہم کریں گے وہ یہاں پر آپ کو وہی والے جو ہم نے پہلے پچھلی ویڈیو میں دیکھے تھے کہ آپ نے messages لینے ہیں likes لینے ہیں post boost کرنی ہیں کیا کرنا ہے تو آپ کہیں پر بھی click کر کے جیسے promote your page پہ ہم click کر لیتے ہیں فرض کرتے ہیں تو اس کے بعد تقریباً وہی window آئے گی جو ہم already جس پہ ہم پوری ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کہ description لکھنی ہے اس کے بعد نیچے آپ نے یہاں پر جا کے audience کو select کر لینا ہے پھر اس کے بعد duration کو select کر لینا ہے کتنے دن کے لیے کرنا ہے اور اس کے بعد budget select کرنا ہے اور promote no پہ click کر دینا ہے تو آپ کا add لگ جائے گا تو یہ چونکہ ہم details سے کر چکے ہیں تو اس لئے ہم یہاں سے اس کو cross کرتا ہوں تو یہاں سے بھی آپ add لگا سکتے ہیں anyhow جی جب ہم یہاں پر جاتے ہیں نیچے ہے content اس پہ click کرتے ہیں content سے کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی آپ نے data share کیا ہوتا ہے اپنے facebook کے page پہ اور وہ یہاں پر آپ کو دکھاتا ہے نہ صرف دکھاتا بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی reach کتنی ہوئی کتنے منٹ سے اس کو لوگوں نے دیکھا کتنے clicks ہوئے کتنے likes ہوئے جیسے یہ دیکھیں یہ ایک ویڈیو ہے یہاں پر یہ میں نے share کی تھی ٹیوزڈے کو تو 382 منٹس اس کے view ہوئے ہیں اور یہ eligible یہ green جو dollar کا نشانت ہے اس کے منز کہ یہ eligible ہے کہ یہ پیسے کما سکتی ہیں monetize ہو سکتی ہیں average اس کی لکھی ہوئی ہے 1.2 کے جو ہے اس کے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے اس کی مزید ڈیٹیل دیکھنے ہوگی تو ہم اس طرح آگے کی طرف چلے جائیں گے تو یہ آگے طرف سارے ڈیٹیل آ جائیں گے اب یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہم نے کوئی schedule تو نہیں کی ہوئی یہ اوپر دیکھیں publish یعنی یہ content ہم publish کر چکے ہیں schedule پہ click کریں گے تو وہ content آ جائے گا جو ہم نے schedule کیا ہوا ہے یہاں چونکہ schedule کوئی نہیں کیا ہوا تو یہ خالی ہے یہاں پر اب schedule کر سکتے ہیں یہاں پر draft یعنی جو چیز ہم publish بھی نہیں کرتے schedule بھی نہیں کرتے ہم عارض طور پر اس کو save کر دیتے ہیں پھر وہ یہاں پہ آ جاتی ہے expiring اگر آپ نے کوئی چیز time limit لگائی ہو کہ یہ تنی دیر میں expire ہو جائے تو وہ یہاں آ جائے گی اور expired پہ اگر آپ کریں گے تو جو چیز expire ہو چکی ہوگی اس کی detail آ جائے گی چونکہ یہ خالی ہیں میں نے اس پہ کبھی کیا نہیں ہے تو آپ کو صرف پتا ہونا چاہیے normally ہم یا تو schedule کرتے ہیں یا publish کرتے ہیں اب publish کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کے مزید چیزیں ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں post type ہے اگر آپ صرف photos والے جو post کی ہیں آپ نے وہ دیکھنا چاہیں کہ میں نے کون کون سی photo اپنی post کی تھی اس page پہ تو یہاں آپ کو دکھا دے گا یاد رکھئے گا یہ اس وقت دکھا رہا ہے last 90 days کا آپ اس کے duration کو یہاں سے بدل بھی سکتے ہیں آپ 7 days کا کر سکتے ہیں آپ 25 days کا کر سکتے ہیں 90 کا ایک week کا month کا year کا یہ دیکھیں بہت سارے options ہیں یا یہاں dates دی ہوئی ہیں کس date سے لے کے کس date تک کر لے اس کو ہم یہاں پر update کرتے ہیں تو 90 دن کے رہنے دیتے ہیں تو جو جو بھی میں نے images یہاں share کیے تھے یہ دیکھیں نیچے تک وہ سب کے سب یہاں پر آ جائیں گے اگر آپ photos نہیں دیکھنا چاہتے یہاں پر دیکھیں تو میں click کرتا ہوں یہاں videos پہ کر دیتے ہیں text پہ کر دیتے ہیں پر میں videos پہ کر دیتا ہوں photos کو ختم کرتا ہوں صرف videos آپ کے پاس آئیں گے جو جو میں نے videos جہاں share کیوں گی صرف videos اور shots جو ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں یہ videos جو ہماری share ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے یہاں نظر آئیں گے آپ کو میں دیکھیں یہ جہ تو اس طرح سے آپ اپنی چیزوں کو manage کر سکتے ہیں اسی طرح اس میں تھوڑا سا مزید دیکھنے detail میں یہاں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ time تھوڑا ہے یہاں left side پہ دیکھیں stories لکھے اگر آپ stories لگانے کے آتی ہیں تو stories یہاں آ جائے گی a اور b test a b test یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز کے دو option لگاتے ہیں یعنی دو title لگاتے ہیں یا دو آپ thumbnail لگا جاتے ہیں اپنی ویڈیو کے اور وہ خود analysis کرتا ہے کہ a thumbnail پہ زیادہ views آ رہے ہیں یا b thumbnail پہ زیادہ views آ رہے ہیں وہ test کر کے بتاتا ہے آپ کو تو پھر آپ اس کے حساب سے decide کر لیتے ہیں کہ مجھے اس کا thumbnail a رکھنا ہے یا b rکھنا ہے اس طرح کی options بھی یہاں سے available ہیں اس طرح feed اور grid اور mention tags وغیرہ یہاں پر آ جاتے ہیں کس نے آپ کو mention کیا ہوا ہے تو clips آپ نے بنائے تو وہ آ جائے گا چھوٹ چھوٹ چیزیں ہیں مزید یہ آپ خود analysis کر سکتے ہیں اس کا مزید اگر ہم یہاں پر جائیں تو content کے بعد آ جاتا ہے insights یہ بڑا important ہے اس کے ذریعے ہم پورے page کا سمجھ لیں post-martem کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں نا کیا اس کا analysis dissection کر سکتے ہیں پہلے تو یہ آپ کو دیتا ہے summary کہ take a moment to review activity insight جو شاہد نایم یہ page کا نام ہے from august 26 to september 1 یہ چار پوائنٹ دن کا جو بھی انہوں نے data یہاں رکھا ہوئے ایک week کا کہہ لیں اس میں یہ جو activity ہوئی ہیں کہ ہم نے 8 post کی ہیں یہ دیکھیں facebook پہ 3 instagram پہ کی ہیں اور 8 air لگایا یہ دیکھیں یہاں نظر آ رہا ہے اور goal goal ہم نے کوئی set نہیں کیا تھا اور results ہمیں یہ آ رہے ہیں last week کے اندر ہمارے 28k facebook کی ریچ ہوئی ہے اور instagram پہ ہماری 1.3k کی ریچ ہوئی ہے اور messaging activity ہم نے ایک ہی کی ہے ہم نے ایک ہی کسی کا answer شنسر کیا ہوگا تو یہاں پر ہے view all insights اگر آپ detail میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے پورا analysis آپ کو یہاں پر نظر آئے گا اور اس میں بڑا detail ہے بہت سارے detail آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنی detail اور پہلے تو time duration آپ کو یہاں سے set رکھنا ہوگا کہ کتنی time کا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں reach instagram reach paid reach کتنی ہوئی نیچے اس کے سب کی detail اب ہم اس کو باری باری کر کریں گے تو بہت time لگے گا اس کو اب ضرور دیکھئے گا آپ کو چیزیں helpful رہیں گے اگر آپ نیچے دیکھیں گے left side پہ sorry تو results ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو آپ کی reach کے مطلق instagram کی reach کے مطلق graphs کی شکل میں دکھائے گا audience ہے audience کے مطلق دکھائے گا کہاں سے audience تھی کس age range میں تھی کون سے gender تھا یہ دیکھیں کتنی audience ہے اور اس کے بعد یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ instagram کی audience کیا ہے facebook کی audience کیا ہے یہ جو red color میں ہے یہ woman کو show کر رہے یہ جو purple سا ہے یہ blue کہہ لیں purple ہی ہے تو یہ ہے men کے لیے کہاں سے آئیت یہ audience cities یہ دیکھیں top cities instagram کے ہمیں lahore سے آ رہی ہے زیادہ اور جو facebook پہ ہے وہ کراچی سے آ رہی ہے lahore سے اسے کام آ رہی ہے سیف ایسلاباز اسلام آمباز ملتان یہ سب دیکھیں لکھیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری جو ویورشپ ہے وہ کن کن شہروں میں زیادہ ہے کن 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 countries میں ہے کہاں کہاں میں لوگ دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں United Arab Emirates میں دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں دیکھ رہے ہیں نپال بنگلہ دیش افغانستان امان قطر یوکی یہ سب جگہوں پہ ہمیں لوگ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو statistics مل جاتے ہیں اسی طرح باقی اس میں کوئی خاص چیز ہے نہیں بس یہ کافی ہے اتنی performance دیکھنا ہو یا benchmark دیکھنا ہو کوئی اتنا مطلب نہیں ہے ہم time بچاتے ہیں next ہے یہاں پہ جی inbox inbox میں کیا ہوتا ہے کیا وہ سب ایک جگہ سے آپ handle کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو notification دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا مجھے message آیا تھا اور میں نے کس کو reply کرنا ہے کیا لکھا تھا تو یہاں پر وہ سب چیزیں ایک ہی جگہ پر اکٹھی ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں ابھی آپ کے screen پر display ہو جائیں گے یہ دیکھیں گے اس قسم کی screen آپ کے سامنے آئے گی ایک تو یہاں پر اب یہ feature بھی اس میں آ گیا کہ آپ whatsapp کے جو messages پر تو یہ messenger کے messages آ گئے ہیں جس کو آپ مرضی reply کر لیں اس کا reply پڑھ لیں instagram کے یہاں پر آ جائیں گے whatsapp کے ہوں گے تو یہاں آ جائیں گے facebook کے comments جو ہیں وہ یہاں آ جائیں گے آپ ان کو reply کر سکتے ہیں جس جس نے جو جو comment کیا ہوگا وہ یہاں آپ کے سامنے ایک ہی جگہ پر آ جائے گا اور آپ آرام سے ان کو reply کر دیں گے یہ دیکھیں جی جتنے بھی messages آئے ہوں گے comments آئے ہوں گے وہ یہاں پر ہم اس کو handle کر سکتے ہیں یہ ویڈیو ہے اس پر جو comment ہے وہ نظر آ گیا اگر یہ next پر دیکھیں گے اس پر click کریں گے جو بھی ویڈیو پر یا audio پر یا جو بھی ہم نے post share کی ہوگی اس پر جو بھی comment آیا ہوگا وہ یہاں پر اس کے ساتھ share آیا ہوگا اور یہاں پر اگر instagram پر click کریں گے instagram کے جو comments ہوں گے وہ ہمیں یہاں نظر آنے شروع ہو جائیں گے ہم ان کو reply کر سکتے ہیں اور یہاں پر اتفاق سے کافی سارے آئے ہوئے اور میں ان کو reply نہیں کر پایا تو یہ سب چیزیں آپ یہاں پر ایک ہی جگہ سے handle کر سکتے ہیں اسی طرح messaging add یہاں سے آپ create کر سکتے ہیں صرف message والا add اگر آپ نے لگانا تو کر سکتے ہیں اگر آپ نے statistics یہاں دیکھنے ہوتے ہیں messaging کے کہ کتنے آئے کتنوں کو reply کیا تو یہاں پر یہ دیکھیں graph بنا ہوتا ہے اس پر آپ click کریں اور آپ کو اس کے statistics نظر آ جائیں گے get started میں click کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں total contacts یہاں پر کتنے audience کتنی آئی کتنوں نے آپ سے new contact کتنے تھے return contact کتنے ہوئے سب چیزیں یہاں پر کتنے messages آئے اگر آپ نے order کو place کیا تو کس کی earning شرننگ اگر ہوئی ہے تو کتنی ہوئی ہے یہ سارا آپ کو یہاں پر response rate کتنے percent لوگوں کو آپ response کر سکیں جیسے میں سب کو نہیں کر پاتا تو 27% لوگوں کو صرف میں کر پائے ہوں اور response time normally میں response کر دیتا ہوں یہ اس نے calculate کیا ہوا ہے 6 گھنٹے یا ساڑھے 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے کے اندر میں response کر دیتا ہوں normally تو یہ آپ کو سارے statistics یہاں پر ملتے ہیں تو detail میں دیکھنے والی چیز ہے اگر آپ کو ضرورت ہو اس کی دیکھ سکتے ہیں مجھے تو کم ہی پڑھتی ہے میں کم ہی دیکھتا ہوں لیکن آپ اس چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں آگے ہے جی monetize monetize پہ ہم click کرتے ہیں monetize مرات ہوتا ہے کہ اب آپ پیج پیسے کمانا شروع ہو گیا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح پتہ لگتا ہے ہمارا پیج پیسے کمانا شروع ہو گیا ہے جو dollar sign میں آپ کو میں نے دکھایا تھا گرین کلر میں آ جائے تو وہ monetize تو یہاں پر پہلے تو مجھے اس نے بتایا کہ no monetize violations کہ آپ کا پیج نے کسی قسم کی کوئی violation نہیں کی ہوئی earning کیا ہے میری zero اس سے کیونکہ میرا پیج ابھی monetize نہیں ہے پاکستان پیج monetize نہیں ہے میں اس کی eligibility دیکھتا ہوں اگر آپ اس کی eligibility دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے in stream ads in stream ads are short ads you can include in your videos to earn money جب ads چلتے ہیں آپ کو پیسے ملتے ہیں تو انہوں نے کہا pre enrolled ہم نے یعنی کہ آپ کو enroll کر دیا ہوا ہے جب ہم پاکستان میں شروع کر دیں گے تو یہ آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے ابھی میرے پیسے آ نہیں جائے کیونکہ پاکستان میں اس کی اجازت نہیں تو باقی میں نے دوسرے طریقے سے اس کو بھی کیا نہیں باقی یہ stars والا ہے یہ بھی پاکستان میں کام ہی چلتا ہے اس کے لیے monetize ہوا ہو ہے میرا page شاید کوئی اٹھ ڈالر بنا ہو بس یہ اس طرح چیزیں دیکھ سکتے ہیں stars والا ہوتا ہے brand content ہوتا ہے اسی طرح اس میں بھی payout پیسے کہاں نکلنے جب نکلیں گے تو پیسے یہ دیکھیں payout setting یہ آپ facebook کو بتاتے ہیں کہ مجھے پیسے آپ نے دینے کہاں پہ پہ لکھتا ہوں یہاں bank detail بنائی ہوتی ہیں لوگوں نے میں شاید enter کی ہوگی یہ دیکھیں وہ ایک dollar بنا ہو ہے اسی طرح یہ setting کے اندر جا کے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہ اس میں اندر یہ دیکھیں میں نے mc bank details جو ہیں آپ اس کو update کر کے اس کو change کر سکتے ہیں اس میں صرف bank account کا number دینا ہوتی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہی پیسے بنتے ہیں پھر پیمنٹ مل جاتی ہے اس طرح یہ monetize کے جا کے یا ایڈ سینٹر میں جا کے چیزیں دیکھنی ہوتی وہ یہاں پر آپ کو دکھاتا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں ایڈ لگانا سیکھا تھا تو اس کی اب تک reach 8762 ہو چکی ہے اور اس کے messages جو ہمیں receive ہو چکے ہیں وہ 79 ہے اور یہاں پر دیکھیں 2319 روپے 2319 روپے ہم خرچ کر چکے ہیں view result کر کے ہم اس کی detail بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے دیکھی تھی ads manager یعنی ایک کام کو کرنے کہ دو تین چار طریقے ہیں جہاں آپ کو جیسے اچھا لگے ویسا کر لیں یہ edit ایڈ یہاں سے ایک اس ویڈیو میں detailed analysis تھا تقریبا ہر ایک point ہم نے اس کا discuss کیا ہے جس کو add لگانا دوسرے طریقے سے آتا ہے وہ meta میں لگانا add اس کے لئے کوئی شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ اصل کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئے چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ